اسلام علیکم میرے ورنٹ کیسے آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں اور آج جو ہے میں بنانے لگی ہوں پیاس گوش جو کہ صرف اور صرف پندرہ میرٹ میں بنتا ہے تو آئیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ میرے پاس جو ہے پانچ ازت پیاس تھے اور یہ گوش تھا اور یہاں پہ میں نے گوش کو اچھی طرح دھولیا تھا اور میں نے اس کو پیاس میں ایڈ کر دیا ہے اور یہاں پہ میں نے پانچ سمارٹر لیے تھے ان کو بھی آپ چاہے تو کار سکتے ہیں یا تو چوپ کر سکتے ہیں اور یہ ڈالنے کے بعد میں نے اس میں تمام مسائلے ڈال دیئے تھے جو کہ لار مرسی، حلدی، زیرہ، جوین اور نمک یہ سب میں نے ایڈ کر کے ایک گلاس پانی ڈال گئے اس کو جو ہے میں نے گوکر کو بند کر لیا تھا اور گوش جو ہے یہ فریش گوش تھا تو دس منٹ میں گل گیا تھا اب جو ہم اس کو اچھے سے جو ہے اس کو ہم بھونیں گے تاکہ اس کا سارا پانی خوشک ہو جائے اور جو گھی ہے وہ اوپر آ جائے تو بس اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھوننا شروع ہو گیا اس کو تقریباً اس گوش کو بنانے میں پانچ سمارٹر لگتے ہیں اور آپ کا گوش ریڈی ہوتا ہے دوسری طرف میں میں ایک چاہلے کی ریشپی آپ کو شیئر کروں گی کیونکہ بہت ہی مزیدار چاہلے بنتے ہیں اس کے لئے میں نے پیاس ایک حضر پیاس گیا تھا اور اس کو میں نے بھی کار دیا تھا اور بان کرنے رکھ دیا تھا اب میں اس میں ایڈ کروں گی دو چکن کیوں اور اس کو اچھے سے بھی ہم لوگ بھونیں گے اور دوسری طرف جو ہے میرا گوش ریڈی ہو چکا ہے وہ بھی میں آپ کو دی شاوٹ کر کے دکھاؤں گی یہاں پہ میں نے پانی ڈال دیا ہے چاولوں کو پانی جو ہے وہ بوائل ہونا شروع ہو گیا تھا تو میں نے اس میں چاول ڈال دیا ہے اور دوسری طرف جو ہے میں نے گاجے جو لی تھی وہ قدو کش کر لیا ہے تو یہاں پہ جو ہے میں اس کو جو ہے فرائی کروں گی میں نے صرف دو ٹیبل سپون جو ہے بٹر کر لیا تھا اور میں نے اس کو ایسے فرائی کر لیا ہے اور گوش ریڈی ہو گیا میں ڈی شاوٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہوں یہ بہت ایزی اور بہت ہی جلدی بنتا ہے آپ اسے دس منٹ میں پندہ منٹ میں بنا سکتے ہیں اور فریش گوش تھا تو یہ بہت جلدی جو ہے گل گیا تھا دوسری طرف جو چاولوں کو میں نے دم پہ رکھا ہے جیسے دم جو آ جائے گا چاولوں کا تو میں اس کو آپ کو ڈی شاوٹ کر کے دکھاؤں گی اس کے اوپر جو ہے میں نے کیرٹ ایٹ کی ہے اور جو ہے میں نے اس پہ کاجو ڈالے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی میری چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی تب تک کیلئے اللہ حافظ